بسم اللہ الرحمن الرحیم دروش شریف کے مقامات کا ذکر چل رہا تھا ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب بندہ رات کوٹ ہے عبادت کے لئے تو اس وقت جب بندہ دروش پاک پڑھتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یدحا کل اللہ الیلی رجل لکی العدو ووہو علا فرس من امثل خیلی اصحابہی فنہزمو وثابتا فَإِن قُتِلَسْتُ الشْهِدَ وَإِن بَقِيَ فَذَالِكَ الَّذِي يَدْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت دو آدمیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے ایک وہ شخص جو اپنے ساتھیوں کے گوڑوں سے اچھے گوڑے پر سوار ہو کر دشمن سے جا ملے یعنی جو میدان عمل میں اچھی چیز لے کر آتا ہے پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کے ساتھی تمام پسپا ہو جائیں مگر وہ ناپسپا ہو وہ ثابت قدم رہے اگر وہ قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہوگا اور اگر وہ باقی رہا زندہ رہا تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس سے دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے دوسرا آدمی فرماتے ہیں فرماتے ہیں دوسرا وہ آدمی جو راد کے درمیان میں اٹھتا ہے جس وقت کوئی بھی اس سے جانتا نہیں پھر وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر اللہ رب العزت کی حمد اور بزرگی بیان کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش شریف بیجتا ہے اور قرآن کریم کھول لیتا ہے فرماتے ہیں فضا لکل لذی یدحک اللہ تو یہ جو کام کرنے والا ہے رات کو اٹھ کر اللہ کی حمد و سنا اور حضور پر دروش پڑھنے والا قرآن کھولنے والا فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جسے دیکھ کر اللہ مسکولاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ میرے لئے کھڑا ہو گیا ہے جبکہ میرے سوائی سے کوئی دیکھ نہیں رہا یاد رہے یہ حضیث مبارکہ بھی حکمن مرفوع ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کیونکہ رائے اور قیاس کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے یہ دو باتیں رائے اور قیاس سے نہیں بیان کی جا سکتی جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کی ہیں تو اگرچہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور علیہ السلام کا حوالہ نہیں دیا روایت میں موجود نہیں ہے لیکن در حقیقت یہ حضور علیہ السلام ہی کا قول ہے کہ ان دو بندوں کو دیکھ کر اللہ مسکولاتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے رضا نصیب فرمائے درد پاک کی کسرت کی تفیق نصیب فرمائے امین یا رب العالمین بحرمتی سید العالمین